ہماری راہو اور کیتو کی راشی پریورتن کی سیریز چل رہی ہے اس کے سلسلے میں آج ہمارا اگلی راشی مکر راشی کیپریکون ہے اور ہم آج راہو کا جو 30 اکٹوبر 2023 کو جو راشی کا جو پریورتن ہو رہا ہے یہ میش راشی سے ہٹ کے وکری چال لیں گے میم راشی میں اور یہ 30 اکٹوبر 2023 سے لے کے 30 مئی 2025 تک کا سمیہ ہے آج پورا مشلیشن کریں گے اس میں میں نے خاص میں ایک اینڈ میں اوبائی بھی بتائیں گے آپ کو جس سے آپ بچے جائیں سب سے پہلے مکر راشی پہ دیکھئے مکر راشی کے شنی کا مین آذیرپتی رہتا ہے مکر راشی کی بسیکلی تین نقشتر ہیں اور ایسے میں ابھی ان کی شنی کی ساڑھے ساتھی مکر راشی پہ چل رہی ہے اس سے ان کو ابھی کشت سمیے سے گودھرے ہیں اس کے بارے میں ہم بات میں رسکس کریں گے راہو بسیکلی ہم چرچہ میں کہیں گے راہو کے بارے میں تھوڑے سی ایک بریف بتا دوں راہو سوربھانو نامک ایک دانہ یا ایک دیت کے رہے ہیں انہوں نے جو ہے سمدھر منتن کے دوران جو ہے امرت پان کر لیا تھا اور چھوڑی چھپے جیسے کہ یہ بردان ان کو مل گیا اور وشتو جی نے مہینی صوروپ لیا اور ان کا ود کیا اور ان کا دھڑا الگ کر دیا تو اوپر اکالا پارٹ جس کو نورس نوڈ کہتے ہیں وہ راہو بن گئے اور نیچے والا پارٹ کتو بن گئے جس کو ساؤت نوڈ کہتے ہیں راہو بسیکلی بڑا پارفول پلینٹ ہے ایک چھایا گرہ ہے یہ جس بھاو میں بیٹھتے ہیں وہاں گرہنڈ دوش لگاتے ہیں راہو کی امپورٹنس تب ایسے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ راہو میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ سوریہ گرہنڈ چیدر گرہنڈ دونوں کرا سکتے ہیں ہماری راشی ہمارے جنم پتری میں کال سرب دوش نرمیت کر سکتے ہیں شنی کے ساتھ شاپت دوش اور ابھی گروہ اور گروہ کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو گروہ چانڈا لیوش تو اس سے آپ امیدال لگا سکتے ہیں تو اس راہو کو سمجھنا بہت ہی اتیانت مہدوپون ہے آج سے یہ میں بتانا چاہوں گا کہ راہو کا جو گوچر ہو رہا ہے ابھی پچھلے مائی دو ہزار بائس سے لے کے ابھی تیس سکٹوبر تک راہو کا سنچار جو ہے وہ ان کے چوتھے بھاؤ میں ہو رہا ہے چوتھا بھاؤ بسیکلی پلیجر کا ہمارا ہاؤ پلیجر ہوتا ہے ماتا کا بھی بھاؤ ہے پروپرٹی کا بھاؤ ہے تو ایسے میں ان اور بسیکلی راہو کی تین درشتیاں آئے پانچوی ساتوی اور نوووی پانچوی درشتی جو ہے اس کے جو ہے ان کے آٹھوی بھاؤ پر درشتی رہیے اور ان کی ساتوی درشتی جو ہے ان کی کیریر کرم شیطر مرائیے اور ان کی نوی درشتی جو ہے باروے بھاؤ جو کی ہسپیٹلیزیشن رین فورین ایکسپینسز اور انیے خرچوں کا جو گھر اس پہ ہوا ہے اس میں بسیکلی سب سے پہلے چار مکھی باتیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں ان کے ساتھ اوور تھنکنگ کے یہ شکار ہو گئے ہیں بہت زیادہ چنتہ میں پڑ گئے ہیں فیر بھائی بیٹ رہے ہیں یہ راہو کے اوور کے سیمٹمز ہیں دوسرا انہوں نے جو ایک غلط نرنے لیے ہیں ہر بزنس میں ہو یا کوئی جوب میں ہو ان کی نرنے سہی نہیں رہی ہیں تیسرا انہیں جو بھی جو باہن لیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کشٹ الیکٹرونک الیکٹرگل فالٹس نئی گاڑی میں یا پرانی گاڑی میں ہمیشہ بنی رہی ہیں جس کا ان کو دکھت رہا ہے فورت ان کے ریلیشنشپس میں مدر کے ساتھ اور ماتا کے سواست کے لیے بھی چنتہ بنی رہی ہے اور ان کو پرینٹل پروپیٹیز میں بھی جہاں مدرز انسیسٹل پروپیٹی رہی ہے تو دکھت رہی ہے تو ایسے میں اب ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں چار ایڈیاز ہم ڈسکس کریں گے ایک کو پچھلے پندرہ سولہ مہینے میں کیا کٹنائی فیس کرنی پڑی ان چار ایڈیاز میں ہیس دیلیشن کیا ایل منی اور اس کے بعد جو ابھی جو گوٹر ہونے والا ہے اس کا کیا پراب ڈپریشن اور تھنکنگ اس قسم کی جو ہے پروپلن سے یہ جرور جسے کی انسیری ایسپنسز بھی ان کے بڑھ گئے ہیں ساتھ ہی ان کو جو پیٹ سے سمبندید بھی اور انفیکشن ریٹیڈ پروپلن بھی کافی پشکے سمیے میں رہی ہیں اس کے بعد ہم ریلیشنشپس میں آتے ہیں ریلیشنشپس میں بھی میں نے پہلی جیسے پتہایا تھا چوتھا بھاؤ ماتا کا بھاؤ اس سے ان کے ریلیشنشپس اچھے نہیں رہے ہیں مدر کے ساتھ اور ویسے بھی جو لوگ لوگ ریلیشنشپس پہ رہے ہیں ان کو بھی کٹھنائی کے دور سے وہ گدھرے ہیں اس کے بعد ہم ہلتھ ریلیشنشپس کیریئر پہ آتے ہیں کیریئر میں بھی ان کے جو ڈسجنس وہ اچھے نہیں رہے انہوں نے گلت نرنے لیے جو بھی چوئسز آئیڈیاز دیئے جہاں فیکٹریز میں تھے وہاں پر بھی ان کو دکھتے آئی اور ان کو مان سمان میں بھی ہانی رہی تو ایسے میں ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد منی ایریا بھی ان کے لئے ساؤنڈ نہیں رہا ہے مدر ایکسپنسز کا بہار زیادہ رہا ہے تو اوورال ہمیں کہتے ہیں ان کے لیابلیٹیز پہ خرچہ جیادہ رہا ہے ایسے میں اب رہو بھگوان رہو ایک آپ کو بہت بلا وردان دینے جا رہے ہیں 30 سپٹمبر کو میرے پاس کئی میرے ہمارے سبسکرائبر کہنے گروہ جی آپ بہت پہلے ویڈیو بنا رہے ہیں اس کا کیا تاتفری ہے میرے ڈیئر فرنڈ تاتفری یہ ہے کہ لمبے گرہوں کے جو پلینٹ کی جو ٹرانزٹ ہوتی ہیں جیسے شنی بھگوان ڈھائی سال کا ڈھائی اور ہمارے گروہ بھگوان کا تیرہ مہینے کا ہوتا ہے اس کے جو فل ہوتے ہیں نیروڈ ایک مہینہ یا پنتالیس جن تشروع میں شراشتی سے وکری چال لے کے اب آپ کے تیسرے بھاؤ میں جائے گا تیسرا بہت بڑا امپورٹن بھاؤ ہے کمیونکیشن کا ہے اس میں سب سے بڑا آپ کو لاب آنے والا ہے ایک تو کیریئر میں آنے والا اور پیسے میں آنے والا اور اس میں سب سے بہلا ایک جو لوگ جوب میں ہیں میں اپنا اپنا ہواپار اس میں ان کو فورن سے لاب بہلا ہوگا اس لئے کوئی بھی ایسے فورن پروڈکس فورن بورس فورن ایڈیاس پہ آپ ورک کریں تو جیزا لے یہ آپ کے لئے رہے گا تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا اب اس میں صرف ایک ہی ان کو دو چیز میں نے بتا کیریئر بنی اچھا رہے گا ان کو جس ایریا پہ ورک کرنا ہے ان کا ہیلتھ اور تیس فورت ایریا ان کا ریلیشنشپ ریلیشنشپ پہ ان کو ثوڑا سمجھ رہنا پڑے گا جن کی شادیہ نہیں اور شادیوں میں دکھت آ سکتی لب آفیرز میں ان کو فرسے دھکا یا کوئی بھی رونگ ڈسٹن ہو سکتی ہے ایسے میں ان کو سوچ سمجھ کر نرنے لینے پڑیں گے اپائے جرور کریں ساتھ ہی ان کے ساتھ جو ہیلتھ کی ایشوز میں یہ ہے پیٹ سے سمجھ چوٹ لگنا پیروں میں دکت اور انسیری کیرئیر اور پیسے کی معاملے ہیں بھٹ ہیلتھ اور لیشنٹیپ میں جھان رکھیں اب ہم آپ کے خاص اپائے پہ آتے ہیں اس میں کیا کریں کی جو جنرل اپائے یہ ہے کہ اوائیڈ اوور تھنککنگ اور نیگٹویٹی جو ہے یہ آپ کے لئے کافی نقصان دے ہو سکتا ہے اسی سے آپ کشت بن رہے ہیں اوپائے میں ایسا ہے کہ اوپائے پرابلم سے دور کرنے کے لئے چانٹ اوم حریم نمض شیوائے 108 مالا جاب کریں اور راہوک کے دوش پراباب کو کم کرنے کے اوم راہ راہوے نمض کا 108 بار جاب کریں سوم بار اور شنی کو پیپل پر ہمارے شیو لنگ پہ کائلے تل اور جل میں کائلے تل دال کے آپ چڑھائیں شیو جی کو ساتھ ہی آپ کو پائے دیا ہے ہنوماں جی کی آپ کی آراد نا حنوماں آراد نا کرنا جرور ہے اور شنی وار والے دن آپ کسی بھی نیڈی یا بھی 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 اور یہ بسی جنرل لیڈنگ ہے سپیسی ریڈنگ کیلئے آپ ہمارے پرسل ہی اپنی ریڈنگ لے سکتے ہوں وہ بھی رائے گا میں آشاء کرتا ہوں آج کو مکر راشی مالوں کے لیے ہے آپ کو پتند آئی ہوگی اس چینل کو